آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کی ہدایت پر پنجاب پولیس ون ویلی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن نیو ائر نائٹ پر پنجاب پولیس کا ون ویلی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس ڈولفن ٹیم نے نو ملوک بچی کو حفاظتی تحویل میں لے لیا فیصل آباد پولیس روڈالا روڈے کا روائی کرتے ہوئے شادی کی تقریب میں فائرنگ کرنے والے ملزم امجد کو گرفتار کر لیا اور ہورس رائیڈنگ کلپ پولیس لائنز ہیڈ کوارڈرز راول پنڈی کو شہید اے ایس ای اسلم فاروقی کے نام سے منصوب کر دیا گیا اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راوسر دار علی خان کی حدارت پر پنجاب پولیس ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن نیو ائر نائٹ پر پنجاب پولیس کا ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری روان سال صوبے بھر میں ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف تین ہزار سولہ مقدمہ درج تین ہزار اناسی افراد کو گرفتار کیا گیا صوبے بھر میں ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف دو ہزار آٹھ سو تیس مقدمہ درج جبکہ پانچ ہزار آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا لاہور میں سب سے زیادہ ون ویلنگ کے ایک ہزار پانسو چونسٹھ مقدمہ درج ایک ہزار پانسو ایک افراد گرفتار جبکہ ہوای فائرنگ کے 632 مقدمہ درج 994 افراد گرفتار کیا گئے لہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان سمیں دیگر بڑے شہروں میں رات کے وقت ون ویلنگ اور ہوای فائرنگ کرنے والوں پر خصوصی نظر رکھی جائے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ شہری ون ویلنگ اور ہوای فائرنگ کرنے والوں کی فوری ون فائب پر تلا دیں دوسری جانب سیف سٹیز آتھورٹی نے نیو جئر نائٹ پر سپیشل مانیٹرنگ ٹیم میں تشکیل دے دیں سیف سٹیز آتھورٹی ون ویلنگ، ہوای فائرنگ اور ہلڑ بازی کرنے والوں کی نشان دہی کرے گی لہور پولیس کی معاونہ سیف ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کروائی ہوگی نیو جئر پر شہر بھر میں ہونے والی دعائی تقریبات کی مانیٹرنگ کی جائے گی کیمرو کی معلی سے اہم شہراؤں اور داخلی اور خارجی راستوں پر بھی نظر رکھی جائے گی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے لہور پولیس کے ساتھ مل کر قانون شکن اناثر کو گرفت میں لائے جائے گا نیو جئر نائٹ کے حوالے سے ڈی ای جی اپریشنز کی ہدایات ہوتیلز، شادی ہالز، فارم ہوسیز اور چھتوں پر سال نو کی تقریب منقید کرنے پر پابندی آئے لاہور پولیس کو ڈی ای جی اپریشنز کی جانب سے ون ویلنگ، ہوای فائرنگ، ہلڈ بازی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کا روائیاں عمل میں لانے کا حکم دیا گیا پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے کسی کو بھی کوئی این او سی جاری نہیں کیا گیا لاہور پولیس خلاف ورزی کی صورت میں مقدمہ درج کرے گی زلح انتظامیہ اور پولیس کے علاوہ کوئی اور ادارہ این او سی جاری کرنے کا مجاز نہیں ڈی ای جی اپریشنز کا کہنا ہے کہ شہری نیو ائر نائٹ کی تقریب کے ناقاد شرکت سے گریز کریں ایس ایس پی اپریشنز مستنصر فیروز تمام ڈیویجنل ایس پیز فیلڈ میں موجود رہیں گے ہوای فائرنگ کرنے والوں کی سیف سٹیز آتھورٹیز کے کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہوای فائرنگ ون ویلنگ کرنے والوں کو ووچ کیا جائے گا پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس ڈالفرن ٹیم نے نو مولود بچی کو حفاظتی تحویل میں لے لیا تفصیلات کے مطابق نامعلوم شخص بچی کو زندہ حالت میں چوک میں پھین گیا تھا اطلاعات کے مطابق نو مولود بچی کی سانسے بحال ہیں اور نظام تنفس درست ہے ڈالفرن ٹیم نے ریسکیو کی مدد سے نو مولود بچی کو سروسیز ہسپتال منتقل کیا تھا موڈل ٹون ڈویجن لاہور میں پولیس کا نیو جیر نائٹ کی مناسبت سے فلیگ مارچ ایسپی موڈل ٹون سعاد عزیز نے فلیگ مارچ کی قیادت کی ڈالفرن پی آر جو ٹریفک پولیس سمیت تمام ڈی ایسپی اور ایس ایچوز بھی فلیگ مارچ میں شامل تھے فلیگ مارچ کذافی سٹیڈیم سے شروع ہو کر لیبرٹی گول چکر، مین بلیو وارڈ، ایم ایم آلم روڈ، حسین چوک، فردوس مارکٹ سے ہوتا ہوا سینٹر پوائنٹ، کلمہ چوک، موڈل ٹون، فیسل ٹون اور فیروزپور روڈ سے ہوتا ہوا واپس کذافی سٹیڈیم پر اختتام پذیر ہوا ایسپی سعاد عزیز کے مطابق فلیگ مارچ کا مقصد لاہور کے باسیوں میں احساس سے تحفظ پیدا کرنا ہے نیو ائر پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پرعظم ہیں فیصل آباد پولیس روڈالا روڈ نے کارروائی کرتے ہوئے شادی کی تقریب میں فائرنگ کرنے والے ملزم امجد کو گرفتار کر لیا سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد مبشر میکر نے شادی کی تقریب میں فائرنگ سے دس سالہ مشہود کے جام حق ہونے کا نوٹس لیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہوائی فائرنگ جان لیوہ فیل ہے اس سے گریز کریں پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز کے ہورس رائیڈنگ کلب راولپنڈی کو شہید اے ایس ای اسلم فاروقی کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہورس رائیڈنگ کلب کا افتتاح شہید کے بچوں نے کیا اس موقع پر سی پیو راولپنڈی ساجد قیانی نے کہا کہ شہدہ پولیس ہمارا فخر ہیں جن کی عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھانا کورٹ مومن سرگودہ پولیس کی کارروائی شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے چار ملزمان گرفتار کر لیا گئے سرگودہ پولیس نے ریڈ کر کے شادی کی تقریب پر ہوائی فائرنگ کرنے پر ملزمان سے بارہ بور بندوقیں اور دو سو بائیس بور رائیفل سمیت گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف ناجاز اسلحہ رکھنے اور شادی کی تقریب میں ہوائی فارنگ کرنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں یہ انتھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیئرز اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے پی ایس ای ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر